الحمدللہ رب العالمين والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد ایک بہن سورہ یاسین کے فضائل کے بارے میں سوال کرتی ہیں اور اپنے سوال میں لکھتی ہیں کہ پاکستان میں بہت سے لوگ قرآن پڑھنے سے مراد یہ لیتے ہیں کہ سورہ یاسین کی تلاوت کر لی جائے اور پھر سورہ یاسین کے فضائل میں یہ حدیث بیان کی جاتی ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا جو دن کے ابتدائی حصے میں سورہ یاسین پڑھے گا اس کی حاجات اس کی ضرورتیں پوری کر دی جائیں گی تو گزارش یہ ہے کہ قرآن پاک کی سبھی صورتیں خاص مقام رکھتی ہیں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے اور جیسے اللہ تعالیٰ خود عظیم ہے اللہ کا کلام بھی عظیم ہے اس لحاظ سے قرآن پاک کی ہر صورت کی فضیلت اور فیدے اور اہمیت کے بارے میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے لیکن قرآن پاک کی کچھ صورتیں ایسی ہیں جن کی فضیلت الگ سے بیان کی گئی ہے مثال کے طور پر سورہ فاتح سورہ فلق سورہ خلاص سورہ ناس لیکن کچھ صورتیں ایسی ہیں جن کی الگ سے کوئی فضیلت نبی علیہ السلام سے ثابت نہیں ہے لیکن پاک میں اس صورت کے فضیل بہت زیادہ مشہور و معروف ہیں ان میں سے ایک سورہ یاسین ہے سورہ یاسین کے بارے میں کئی ایک روایات آتی ہیں لیکن کوئی بھی روایت ایسی نہیں ہے جو نبی علیہ السلام سے ثابت ہو سبی روایات یا تو منگرت ہیں یا انتہائی ضعیف اور نقابل اعتبار اور نقابل اعتماد ہیں جنہیں نبی علیہ السلام کی طرف منصوب کرنا درست نہیں ہے مثال کے طور پہ ایک روایت یہ بیان کی جاتی ہے کہ ہر چیز کا کوئی نہ کوئی دل ہوتا ہے اور قرآن کا دل سورہ یاسین ہے جو سورہ یاسین پڑھے گا اللہ تعالی سورہ یاسین پڑھنے کی وجہ سے اسے دس مرتبہ قرآن پاک کی تلاوت کرنے کا ثواب دیں گے اب اس روایت کو امام ترمدی نے بیان کیا ہے لیکن ائمہ حدیث نے وعدے کیا ہے کہ یہ روایت نبی علیہ السلام سے ثابت نہیں ہے چنانچہ امام ابن ابی حاتم اپنے والد سے نقل کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا تھا حدیث باطل لا اصل لہو کہ یہ حدیث منگرد ہے اور اس کی کوئی اصل نہیں ہے موجودہ زمانے کے مشہور و معروف محدث علامہ شیخ علمانی رحمہ اللہ نے اسے موضوع یعنی کہ منگرد قرار دیا ہے اور ایسے ہی ایک روایت وہ ہے جس کے بارے میں بہن نے پوچھا ہے کہ امام دارمی رحمہ اللہ روایت کرتے ہیں جناب عطا بن ابی ربا سے وہ کہتے ہیں کہ مجھے پتا چلا ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا جو شخص دن کے پتدائی حصے میں سورہ آسین پڑے گا اس کی سبی ضرورتیں اور حاجتیں پوری کر دی جائیں گی اس روایت پہ اگر غور کیا جائے تو پتا چلے گا کہ اسے نبی علیہ السلام سے نقل کرنے والے عطا بن ابی ربا ہیں اور عطا بن ابی ربا صحابی نہیں ہے بلکہ تابعی ہیں جس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے خود یہ روایت نبی علیہ السلام سے نہیں سنی تو کس سے لی ہے یہ بھی انہوں نے نہیں بتایا اور نبی علیہ السلام چونکہ بہت عظیم ہیں تمام انسانوں میں سب سے افضل سب سے اعلیہ سب سے محترم ہیں اس لیے آپ کی طرف کوئی بھی بات بڑے دھیان اور توجہ سے منصوب کرنی چاہیے علماء اکرام نے اسی لیے ان احادیث کو قبول کرنے کے لیے جنہیں نبی علیہ السلام کے طرح منصوب کیا گیا ہے کڑی شرائط رکھی ہیں ان شرائط میں سے ایک شرط یہ ہے کہ صحابی کے ذریعے وہ حدیث ہم تک پہنچے اگر تابعی یہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے یوں کہا تو ان کی یہ بات نہیں مانی جائے گی چنانچہ یہ رویت اس لحاظ سے ضعیف ہے کیونکہ یہ مرسل ہے اور پھر عطا بن نبی ربا کے نیچے بھی کچھ ایسے راوی ہیں جو ضعیف قسم کے ہیں تو خلاصہ اکلام یہ ہے کہ یہ رویت اس قابل نہیں ہے کہ اسے نبی علیہ السلام کی طرح منصوب کیا جائے اور آپ علیہ السلام نے فرمایا تھا من قدب علیہ متعمدن جو جان بوجھ کر میرے ذمہ وہ بات لگائے جو میں نے نہیں کہی اس کا ٹھکانہ جہنم ہے تو خلاصہ اکلام یہ ہے کہ سورہ یاسین ایک عظیم صورت ہے جیسے قرآن پاک کی سبھی صورتیں عظیم ہیں لیکن الگ سے اس کے فضائل پیارے حبیب علیہ السلام سے ثابت نہیں ہے واللہ تعالیٰ اعلم موسیقی